یہ پارک میں نے کچھ دن پہلے ہی دیکھی تھی گھر سے کچھ ہی دوری پر تھی اس پارک میں میرا تیسرا دن تھا تو میں مرون رنگ کا ٹریک سوٹ پہنے ہوئے سپورٹ شوز ہاتھ میں پانی کا سپر لیے میں جھوگن کر رہا تھا لیکن جب میں چکر لگا کر واپس گیٹ کے پاس آیا اور پسینے سے تربتر ہافتہ ہوا دوسرے چکر کے لیے جانے لگا تو میری نظر پھر سے اسی بینچ پر بیٹھے آدمی پر پڑی اور اس کے ٹھیک بغل میں بیٹھی وہ آسمانی فروک والی بچی پر وہ بچی تو کتاب میں سر جھکائے تھی لیکن وہ آدمی اس کی طرف حسرت سے دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ اس سے بات کر لے وہ شاید اس کی بیٹی تھی آدمی بار بار اس کی طرف دیکھتا لیکن کچھ کہتے کہتے رک جاتا بچی اپنے میں مگن اس کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دی رہی تھی وہ بھی اداسی تھی شاید ناراض میں جب ایک چکر اور لگا کر لگ بگ تھکتا ہوا پھر سے ان دونوں کے سامنے آیا تو اب کی وہ آدمی میری طرف دیکھ رہا تھا میں نے اسے گروس کیا تو وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور کچھ تیز قدموں سے میرے پیچھے پیچھے آنے لگا میں نے ذرا ستر کھو کر دیکھا پھر نظر انداز کرتے ہوئے میں آنکھیں پڑھنے لگا لیکن اس نے بھی چال تیز کر دی اب میں کچھ ذرا جا گھبر آیا یہ کون آدمی ہے یہ میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے میں نے سوچا اور ایک بار پلٹ کر دیکھا وہ آدمی مجھے رکنے کا اشارہ کر رہا تھا اس کے چہرے پر بیچارگی تھی ہم لوگ چلتے چلتے اس بینچ پر بیٹھی بچی سے کچھ دور تو آ گئے تھے میں نے اس کا اشارہ دیکھ کر رکنے کا فیصلہ کیا میں رک گیا وہ تیز قدموں سے میرے پاس آیا اب وہ کچھ ہافنے لگا تھا پھر اپنی سانس سنبھالتے ہوئے میرے سامنے کھڑا ہوا اور بولا آپ آپ مقدومپور میں نئے ہیں شاید میں نے کہا جی ہاں ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی آیا ہوں دلی میں رہتا ہوں میں لیکن بات کیا ہے وہ بولا وہ وہ اصل میں آپ سے ایک مدد چاہتا ہوں پلیز دیکھئے آپ غلط پر سمجھئے گا میں وہ اتنا ہی بولا تھا کہ میں نے اسے جج کر لیا کہ اب یہ کہے گا کہ میرا پرس کھو گیا ہے یا میرے پیسے گر گئے ہیں یا کسی پریشانی میں ہوں کچھ پیسے دے دیجئے یہ رہا میرا ایڈریس میں اچھے کھر کا آدمی ہوں میں آپ کو لٹا دوں گا ارے بھائی یہ سب پیترے اب بڑے شہروں میں بہت پرانے ہو گئے یہ سب یہاں چھوٹے شہروں میں چلتے ہوں گے دلی بمبے میں تو لوگ یہ سب کر کے چھوڑ چکے ہیں تو جتنا چالا کہ یہ آدمی اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا اتنا اصل میں تھا نہیں خیر یہ سب میں نے پاس سوچا ہی اور اس کی طرف دیکھ کر کہا ہاں ہاں بتائیے اس نے میری طرف دیکھا اور بولا کیا آپ میرا آٹوگراف لے سکتے ہیں ہاں سنیے پوری کہانی سٹوری باکس میں آج تک ریڈیو یا اپنے فیوریٹ آڈیو سٹریمی پلاٹ فارم جیسے سپوٹی فائی ونک میوزک گوگل پودکاسٹ اور اپل پودکاسٹ پر